مرکزی رویت حلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول جنوبی پنجاب کی مویشی منڈیوں میں سہولیات کا فقدان ملتان بہاولپور رحیمیار خان مظفرگر میں منڈیاں ویرانے کا منظر پیش کرنے لگی سائے کا انتظام ناپینے کے لیے پانی دستیاب فرزندان اسلام کو جانور خریدنے میں مشکلات کا سامنا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر جانوروں کی خرید و فروخت جل سے جلز منڈیاں قائم کرنے کی اپیل کر دی مینسپل کمیٹی ملتان کے افسروں نے روش نا بدلی دو آردی مویشی منڈیوں کا قیام ٹینڈرز میں موبائینا بے زابطگیوں کا انکشاف من پسند ٹھیکے داروں کو منڈیاں الارٹ کر دی گئی کارپوریشن حکام کے مطابق ٹینڈرز قانون کے مطابق ہوئے شہر ملتان میں غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم کرنے پر پابندی آئے ڈیپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے ملتان ریوینیو حدود میں دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا دفعہ 144 کا نفاظ سات دن تک کیا گیا آج سے 25 دون تک غیر قانونی منڈیوں پر پابندی ہوگی نوٹیفکیشن جاری عید قربہ میں چند روز باقی ملتان کی جسنود سنگھ منڈی میں خوبصورت بیل خرید و فروغ کی منتظر سہیوال اور داجل نسل کے بیلوں کی خریداری پر بھاوتاو جاری عید قربہ کی آمد سنت ابراہیمی کی تیاریاں کروڑ لا لیسن اچھ شریف میں مویشی منڈیاں سچ گئی مختلف رنگوں نسل کے جانور توجہ کا مرکز شہریوں کو قربانی کے لیے اچھے جانور کی تلاش قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی خریدار اور بیوپاری دونوں ہی پریشان قربانی کے جانوروں کا بناو سنگھار شہریوں نے سجاوٹی سامان کی دکانوں کا رخ کر لیا دی جی خان میں جھانجھر گھنگرو اور لیس والی گانی کی مانگ بڑھ گئی دکانداروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا عید قربہ پر صفائی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی تیاریاں سینئر مینجر آپریشن فہیم لوہدی کی زیر سدارت آپریشن ٹیم کا اجلاس سولہ ڈمپک سیشنز قائم اضافی مشینٹی اور عملہ فیلڈ میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشکبری تمام گریڈز کے لیے تنخواہوں میں تیس کیسد اضافے کی منظوری نگرا حکومت نے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی آئندہ مالی سال کے لیے چار ماہ کے بجٹ کا حجم ستنہ خرب انیس ارب رکھا گیا اخراجات میں چار ماہ کے لیے سات سو اکیس ارب مختص کرنے کی سفارشات بنجاب کی پچیس سو ترخیاتی سکیموں کے لیے تین سو پچیس ارب مختص آئی ٹی کا سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا وزیر اطلاعات آمیر میر اور ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس آمیر میر نے کہا گندم کی مدد چھ سو ارب روپے کا کرز چار ماہ میں اتارا جائے گا وزیر سنت و تجارت ایس ایم تنویر بولے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ستر ارب رکھے گئے پنجاب بجٹ صحت کے لیے ستر ارب روپے خرچ کیا جائیں گے بجٹ میں صحت کارڈ کے لیے بیس ارب مختص کرنے کی تجویز صحت اور تعلیم کے لیے کم از کم سو ارب روپے تک خرچ ہوں گے آئی ٹی کے شعبے کے لیے پانچ اشاریہ تین ارب روپے رکھے گئے سکول ایڈوکیشن کے لیے اٹھائیس ارب مختص کرنے کی تجویز ہائر ایڈوکیشن کے لیے دس ارب مختص کرنے کی تجویز نگرا کابینا کی صحافیوں کے لیے ایک ارب کے انڈوبمنٹ فنڈز کی منصوری نئے مالی سال کے بجٹ میں ججز کو پچاس کروڑ روپے کا کرز ملے گا نگرا کابینا نے ججز کو کرز دینے کی سفارشات منصور کر لی سابق حکومت نے ججز کو گھروں کی تعمیر کے لیے کرز دینے کی منصوری دی تھی نگرا کابینا نے باقاعدہ منصوری دے دی زراد کے شعبے میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں سینتالیس ارب روپے مختص سوشل پروٹیکشن کے لیے ستر ارب روپے مختص آباشی کے لیے اٹھارہ ارب روپے مختص کر دیا گئے محالیاتی تفضیلی کے لیے آٹھ اشاریہ آٹھ ارب روپے مختص بنجاب کا بجٹ امیدوں کے مطابق نہیں زراد کے علاوہ کسی شعبے کو کچھ نہیں دیا سابق صدر چیمبر آف کامس ملتان خاجہ حسین کی گفتگو سنتکاروں اور تاجروں کو ریلیف دینے کا مطالبہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ چار ماہ میں کیسے پورے کیے جائیں گے صدر غلہ منڈی بہاولپور طیب آشک کا بجٹ ٹارگٹ پر عمل درامت پر خدشات کا اظہار کہتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے خاطر چار مہینوں میں ستر ارب کیسے لگائے جائیں گے نیا ٹیکس نہ لگانا خوش آئند ہے پرانے ٹیکس بھی ڈبل ہو چکے ہیں بجٹ میں محض تنخواہیں اور پینچن بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوگا بجٹ امیدوں کے برعکس ہے غریبوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ٹیکس کم کرنا چاہیے بہاولپور ڈی جی خان کی تاجر برادری کا بجٹ تجاویز پر عدی عمل سیمپلنگ کے اختیارات غیر قانونی حکومت پنجاب کی ٹاسک فورس کو مسترد کرتے ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پیسٹی سائیڈ دیلر کی ہرتال کسانوں کو ذریعی ادویات کے حصول میں مشکلات کا سامنا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا مظاہرین کی دھمکی پنشن قوانین میں ترمیم کلرک سراپا احتجاج کچہری چوک ملتان میں احتجاجی کیمپ الانسز میں سو فیصد اضافہ کیا جائے انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ پر دینے کا مطالبہ چھوٹیوں کے الانسز نہ ملنے پر اپکا کا احتجاج لیا میں اپکا مظاہرین نے احتجاجی ریلی نکالی آر دھرنا دیا وفاقی حکومت کی طرز پر الانس میں اضافہ کا مطالبہ سبائی جنرل سیکیٹری رانہ افزل کا کہنا تھا مطالبات کے منظور ہونے تک احتجاج جاری رہے گا عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا بہاول نگر میں آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دس کلو آٹے کے تھیلے میں دو سو روپے کا اضافہ ہو گیا تھیلے کی قیمت گیارہ سو سے بڑھ کر تیرہ سو روپے ہو گئی ادھر لیا میں گندم کی بوری گیارہ ہزار چھ سو روپے کی ہو گئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رخوم کی تقسیم خانے وال، غنگپور، چوبارہ، علیپور میں سینٹرز پر غیر مناسب انتظامات خواتین کے بیٹھنے کے لیے جگہ، ناسائے کا انتظام سخت گرمی میں پینے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں بکھر میں رخوم کی تقسیم بہترین انداز میں جاری رحیمیار خان انتظامیہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک اسسسٹنٹ کمیشنر وقاس زفر کی رکنپور میں کاروائی زخیرہ کی گئی آٹھ سو بوری ڈی اے پی اور چار سو بوری جوریہ خان تحویل میں نے لی، ڈیلرز کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا یونان میں کشتی اُلٹنے کا سانحہ آج جنوبی پنجاب میں یومِ سوق بنایا گیا سیکریٹیریٹ ملتان اور بہاولپور میں قومی پرچم سرنگو ایڈیشنل چیف سیکیٹری کا جانبھاک افراد کے لواحکین سے اظہار تازیت الیکشن کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف پاکستان ہوں گے نون لیگ لائرز فارم پنجاب میں کے ترجمان زفر قادری کہتے ہیں نون لیگ نومبر میں انتخابات کے لیے تیار ہے نوجوان مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں چھٹیوں میں سربراہان درجہ چہارم کے ملازمین سکولوں میں ہی رہیں گے سرکاری عملاء کی حفاظت سکول سربراہان کی ذمہ داری درجہ چہارم کے ملازمین صفائی کا خیال رکھیں گے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن ملتان کے احکامات ڈیپیٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لکہ دورہ تونسہ شریف ممکنہ سلاب سے بچاؤ کے لیے کوٹ مہوی میں انتظامات کا جائزہ لیا دہی مراکز صحت کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال پر اظہار برہمی تحقیقات کا حکم دے دیا ڈی ایج کیو ہسپتال میاوالی میں مریضوں کے لیے اچھی خبر اب ایکس رے کروانے کے لیے لائنوں سے نجات موبائل ایکس رے جنٹ کا آغاز بیٹس پر ہی ایکس رے ہوں گے اسسسٹنٹ کمیشنر حاصل پور احمد سلیم چشتی سے صدر مرکزی انجمن تاجران ملک عبدالحمید کی ملاقات شہر کو صاف سترا اور خوبصورت بنانے کا عزم صدر انجمن تاجران کی جانب سے انتظامیہ سے تعاون کی یقین دہانی ایمیٹسن جنیورسٹی ملتان میں نئے پروگرامز متعارف کریٹیو آرٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلی دفعہ شروع کیے ہیں وائس چانسلر پرفیسر ڈاکٹر محمد رمزان کی گفتگو اور ملتان میں بچوں کو تاکوانڈو کی تربیت جاری بورے والا میں دوسری خرشید آل پاکست پنجاب تاکوانڈو چیمپینشپ چار سو سے زائد مرد و خواتین کھلاریوں کی شرکت